بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تو اہل مصر نے فاتح مصر ابن علاس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا سارا دارمدار دریائے نیل پر ہے ہمارا یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل لڑکی دریائے میں ڈالی جاتی ہے اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل خوشک ہو جاتا ہے اور قید پڑ جاتا ہے حضرت عمر بن علاس نے انہیں اس رسم سے رکنے کا حکم دیا جب دریاء سوکنا شروع ہوا تو حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ اور جاہلانہ رسموں کی بلکل اجازت نہیں دیتا اور آپ رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون مدرجہ زیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا جب خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا پچھلے سالوں کی نسبت اس سال چھ گناہ زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سکھا اللہ اکبر